یا تو آپ کی گاڑی اگر ریگولر چل رہی ہے تو ساٹھ ہزار کلومیٹر کے اوپر آپ نے اس کا جو آئل ہے وہ چینج کر دینا ہے اگر آپ کی گاڑی ریگولر نہیں چل رہی ہے بہت کم یوز کر رہے گاڑی کا تو آپ نے 36 منت 36 مہینوں کے بعد اس کا آئل چینج کرنا ہے اور 36 مہینیں آلموس 3 سال بنتے ہیں 3 سال کے بعد اگر آپ کی گاڑی پرانی ہے آپ کی گاڑی زیادہ نہیں چل رہی ہے تو تب بھی گاڑی کا آپ نے آئل جو السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خرید سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آئی ووپ سب ٹھیک ٹاک اور خیر خرص سے ہوں گے سب مزہ میں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی ویڈیو راج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا ٹاپک ہمارا ہونے والا ہی ایم ٹی ایف آئل کے پر کیونکہ پہلے ہم نے کافی ساری ویڈیو زیادہ سی ویڈیو سی ویڈی تنمیشن کے پر سی ویٹی آئلки پر اور ایٹی ایف آئل اور ایٹی اف ٹرسمیشن کے پر بنائی ہی ہیں تو کافی زیادہ لوگوں کی ڈیویسٹ تھی کہ آپ ایم ٹی ایف آئل کے پر بھی ویڈیو بنائیں تو آج کا ٹاپک ہمارا ہمارا ایم ٹی ایف ہے کہ ایم ٹی ایف آئل کیوں چینج کرنا چاہیے کتنے کلومیٹر کے بعد چینج کرنا چاہیے کتنے لیٹر آئل ڈلتا ہے وہ کمپلیڈ ڈیل ہم کو سٹیپ بیسٹیپ شیئر کریں گے اس سے پہلے گرہ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ سر بیلے گن دبا لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو کو دولو آگستے قلد آپ تک پوائنٹر ہیں تو بینہ ٹائم میں اس کی چلتے ہیں وارڈ شاپ جا کے کمپلیڈ ڈیل آپ کو سٹیپ بیسٹیپ شیئر کرتے ہیں کہ ایم ٹی ایف آئل جو ہے وہ کتنے کلومیٹر کے بعد چینج ہوتا ہے اور کتنی اس کی لائف ہوتی اور کتنے کلومیٹر مطلب کتنا آئل ڈلتا ہے السلام علیکم تو فائنلی ہم آ چکے ہیں وارڈ شاپ اور وارڈ شاپ آتے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے پاس پڑھا ہوئے ایم ٹی ایف آئل کیونکہ ہم نے انین آئل کے پر بھی ویڈیو بنا لی ہے کہ انین آئل کونے کون سا کون سی گاری میں ڈلتا ہے اور کون کون سے گریڈ کا ڈلتا ہے اس کے بعد ہم نے سی وی ٹی کے اوپر ڈریٹیل ویڈیو بنائی ہے کہ سی وی ٹلی� مجین کے اندر آپ نے آئل کون سا ڈالنا ہے اس میں آپ نے فیلٹر کیسے چینج کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سی وی ٹی کی مینٹنس آپ نے کیسے کیسے کرنے ہیں اس کے بعد ہماری ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ مطلب بنائیں ایٹی ای فائل کے پر ہے تو ایٹی ای فائل کے پر ہم نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی کہ ایٹی ای فائل کتنے کلومیٹر کے بعد آپ کو چینج کرنا چاہیے اور ایٹی ای فائل کے ساتھ آپ نے فلٹر کیسے چینج کرنا ہے وہ کمپلی ڈیٹیل ہم نے اپنے ولوگ کے اندر آپ کو شیئر کی ہے ہمارے چینل اور یوٹیوب چینل کے پر آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں ڈیٹیل ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں تو اس کے بعد ہمیں ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ نے ایٹی ای فائل میں کوئی ڈیٹیل نہیں شیئر کی ایٹی ای فائل کے بارے میں بھی آپ بتائیں کہ ایٹی ای فائل جو ہے وہ کب کب چینج کرنا چاہیے اور کیسے چینج کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے کونسپ بنا ہوئے ہیں کہ جو آٹومیٹک آئل ہیں وہ بھی لوگ نہیں چینج کرتے تو ایٹی ای فائل کہاں سے چینج کرتے ہیں دیکھیں بہت ساری گاڑییں ایسی ہیں جو کہ ہمارے پاس بھی آتی ہیں یا لوکل میں بھی ہیں وہ ایٹی ای فائل کو ترجیح دیتے ہی نہیں ہیں ایٹی ای فائل چینج کرتے ہی نہیں ہیں مطلب لوگوں کو کونسپ بنا ہوئے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جب کہ ایٹی ای فائل بھی چینج کرنا ضروری ہے اگر آپ اس کو چینج نہیں کریں گے تو آپ لانگ ٹرم اس کو چلائیں گے تو آپ کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ ڈیمج ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جب آپ آئل چینج کریں گے تو آئل کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پارٹیکلز ہوں گے گیر میں سے باہر آ جائیں گے اور باہر میں اج نیا جب آپ گیر آل ڈالیں گے تو اس کے اندر گیر کے اندر آواز آ جائے گی جیسے کہ آپ نے پرانی گاڑیوں میں دیکھا ہوگا ایف ایکس یا میران میں ان گاڑیوں کے اندر گیر کی گھون جاتی ہے تو لائک ویسے ہی آپ کے ٹرانسمیشن کے اندر گھون جانا سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ نے ان کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے ایمٹی فائل کو چینج کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ ڈیمج نہ ہو دیکھیں ایک کمپنی ریکمنٹ کرتی ہے ایک چیز کو وہ کمپنی اس پر سرچ کر کے ڈٹیل میں اسی لیے بتاتی ہے کہ آپ نے کون کون سی مینٹینس کب کب کرنی ہے ہوتا کچھ نہیں ہے لانگ ٹرم کے لیے لیکن لانگ ٹرم جب آپ کی گاڑی زیادہ چلتی ہے تو بعد میں اس میں پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو پرابلم کریئیڈ ہونے سے پہلے ہی اگر آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے تو کبھی بھی آپ کو ایسی پرابلم وہاں تک فیس کرنے ہی نہیں پڑے گی آپ اس پوزیشن تک جائیں گے نہیں آپ اس سٹیج تک جائیں گے نہیں آپ اس کو پہلے ہی ٹھیک کر لیں یہ نہ وہ دیکھیں سمپل سی لوجک ہے جو ایٹی فائل ہے وہ چین نہیں کرتے اس کا فلٹر چین نہیں کرتے جب آپ کے گیر جڑکیں مارتے ہیں پھر آپ بھاگتے ہیں یا گیر خراب ہو گیا ہے میکینک کہتے ہیں گیر خراب ہو گیا ہے آپ گیر اٹھا کے نیا ڈال دیتے ہیں تو آپ نے گیر ڈالنے سے پہلے ہی آپ اس کو مطلب آئل چینج کر لیں اس کے فلٹر چینج کر لیں تو آپ کو وہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی چینج کرنے کی اس کے بعد آپ کا سی وی ٹی آئل ہے سی ویٹی وائل کی جب سی ویٹی بیلٹ ٹوٹتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں جی ہونڈا اچھا نہیں گاڑی بناتا یہ ہے وہ ہے لوگ ترہ ترہ کی باتیں بناتے ہیں دیکھیں ہونڈا نے جو گاڑی بنائی ہے اس کے ساتھ مینٹینس شیڈول بھی دیا ہے آپ کے پاس ورنٹی بک ہوگی ورنٹی بک کے اوپر ہر چیز مینچن ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی کون کون سی مینٹینس کب کب کرنی ہے پل اپر ڈیٹیل میں ہر چیز مینچن ہوتی وہاں پہ لوگ پھر بھی نہیں کرتے تو سی ویٹی وائل کے ساتھ ساتھ اس میں بھی فلٹر چینج ہوتے ہیں اس کا آئل چینج ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو آج ہمارے پاس یہ دو بوٹل آگے چکی ہیں ایمٹی ایف آئل کی ایمٹی ایف آئل میں جو آتی ہیں دو بوٹلیں ڈلتی ہیں ٹرانسمیشن کے اندر لیکن دو بوٹلوں میں سے ایک بوٹل میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آئل جو ہے وہ بچ جاتا ہے لیکن آپ پھر بھی لیول چیک کر کے اس کا آئل ڈالیں تو ایمٹی ایف کون سا ہے جی مارے پاس ہونڈا کا ہنڈر پسنڈ جنرون ایمٹی ایف آئل ہے جو کہ آپ دیکھو ہی سکتے ہیں اور اس کے اوپر لکھا بھی ہوئے ہیں میانویل ٹرانسمیشن فلوڈ اور اس کے نیچے آپ ڈیٹیل میں پڑھ بھی سکتے ہیں مطبکہ آپ یہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے اندر یہ آئل نہیں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے ویڈی میں آپ کو بتایا تھا اس پر لکھا ہوا تھا do not use for cvt آئل اور cvt والے بیکنگ میں آپ کو دکھایا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا do not use for automatic آئل دیکھیں آپ نے یہ نہیں ہے کہ ڈبا آپ کے پاس آیا اٹھا کے آپ نے گاڑی کے اندر ڈال دیا آپ نے اس کو دیکھنا بھی ہے کہ یہ کون سی گاڑی کو سوٹ کرتا ہے اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں علم ہے نہیں پتا ہے آپ کو یہ almost agreement one liter کی پیکنگ ہوتی ہے اور اس کو پر لکھا بھی ہوا ہے نیٹ کو جو content ہے quantity ہے اس کی وہ one liter کی ہے اور یہ دو لٹر آپ کو بوٹل لینے پڑتی ہیں اور دو بوٹل میں سے آپ کا اور دو دوسری بوٹل میں سے آپ کا تھوڑا سا جو آئل ہے وہ بچ جاتا ہے لیکن آپ نے پھر بھی جس طرح cvt transmission کے اوپر level nut لگا ہوتا ہے وہاں سے آپ level check کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو آپ کا automatic transmission ہے اس کی تو gauge لگی ہوتی stick لگی ہوتی stick سے آپ check کر سکتے ہیں لیکن mtf جو آپ کا transmission ہے اس کے اوپر بھی آپ کا لگا ہوتا ہے بولٹ جہاں سے آپ اس کا level check کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو آئل ہے وہ پورا ہے یا نہیں پورا ہے کیونکہ اگر آپ level check نہیں کریں گے تو آپ کو idea نہیں ہوگا کہ اس transmission کے اندر آئل پورا ہے یا نہیں ہے اس کو check کرنا ضروری ہے تاکہ جو بھی گاڑی آپ کے پاس ہے اس کو آپ کا پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر آئل کتنا ڈال ہے کیونکہ میرے پاس بہت ساری گاڑییں ایسی آتی ہیں جو cbt والی جن میں آپ کسمر کہتے ہیں کہ ہم نے فلانی جگہ سے اس کے filter change کیے تھے جب آئل نکالا تو آئل تین لیٹر بھی نہیں نکلتا ہے جب آپ normal آئل چینج کرتے ہیں تو آپ کا ساڑھے تین لیٹر ڈالتا ہے اس میں cbt میں اور جب آپ filter change کرتے ہیں تو آپ کا لیٹر دیل لیٹر جو آئل ہے وہ اس میں زیادہ ڈال جاتا ہے تو میں نے ڈیٹر ڈیل میں آپ کو دکھا دیا ہے یہ ہونڈا کا جینن آئل ہے اور اس لیے ڈیٹر ڈیل ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ میں ہر چیز اپنے سسکرائبر اپنے بھائیوں سے شیئر کر سکوں تاکہ ان کو کسی چیز کی بھی پرولم اگر ہے کسی چیز کی بھی کوئی مطلب ہے تو وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن کے اندر سوال کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کے اندر یہ پرولم ہے تو اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے دیکھیں آپ لوگ مجھے جو ریکویسٹ کرتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے اوپر پراپر ویڈیوز لے کے ہوں پراپر ہر چیز میں ڈیٹیل میں آپ کو شیئر کروں کہ اس کی کیا کیا کوسٹ ہے کیا کیا حسابتاب ہے اب بات کرتے ہیں اس کی آئل کی آئل چینج کرنے کی لیبر ہماری جو ہے وہ اٹھانہ سو روپے ہے اور جو ایمٹی ایف آئل ہے وہ اکیس سو ساٹھ روپے کی ایک بوٹل ہے تو دونوں بوٹلیں بنی تیرتالی سو بیس روپے کی اور اس کے ساتھ سب سے مین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمٹی ایف آئل چینج کب کرنا چاہیے آپ کی بوکلٹ کے اوپر منچن ہے چیز یا تو آپ کی گاڑی اگر ریگولر چل رہی ہے تو ساٹھ ہزار کلومیٹر کے اوپر آپ نے اس کا جو آئل ہے وہ چینج کر دینا ہے اگر آپ کی گاڑی ریگولر نہیں چل رہی ہے بہت کم یوز کر رہے گاڑی کا تو آپ نے 36 منت 36 مہینوں کے بعد اس کا آئل چینج کرنا ہے اور 36 مہینیں آلموس تین سال بنتے ہیں تین سال کے بعد اگر آپ کی گاڑی پرانی ہے آپ کی گاڑی زیادہ نہیں چل رہی ہے تو تب بھی گاڑی کا آپ نے آئل جو ہے وہ چینج کر دینا ہے یہ نہیں آپ نے کہنا کہ میرا آئل تو ٹھیک ہے ایمٹی ایف آئل جب آلموس آپ ساٹھ زار کلومیٹر کے اوپر چینج بھی کریں گے تو آپ کو کنڈیشن سے لگ رہا ہوتا ہے کہ آئل ٹھیک ہی ہے لیکن اس کی کاؤسٹری جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس لیے اس کی لائف پوری ہو جاتی ہے تو کمپنی کہتی آپ اس کو اس کلومیٹر کے اوپر چینج کر دیں تو ڈیٹیل ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز میں پروپر اچھے ٹھیک ہے سے شیئر کر سکوں ایمٹی ایف آئل کا جو چپٹر تھا وہ آج ہمارا ختم ہو گیا اس کے اوپر اور ایمٹی ایف آئل کے پروپ میں نے آج ہی ڈیٹیل ویڈیو بنا دی ہے کہ ایمٹی ایف آئل آپ نے کب چینج کرنا ہے کتنا ڈلتا ہے اور کب کب اس کی لیمٹ ہے آپ کو میں دوبارہ سے بتا رہتا ہوں چھتیس مہینے یا ساٹھ ہزار کلومیٹر اس دونوں میں سے کوئی بھی ہو جائے تو آپ نے اس کا جو ایمٹی ایف آئل ہے وہ آپ نے چینج کر دینا ہے یہ نہیں آپ نے کہنا ہے کہ ابھی ضرورت نہیں ہے ابھی بعد میں کر لیں گے بعد میں آپ ٹرانسویشن ڈیمو جو گا اس کے بیرنگ آواز کریں گے یا کوئی اور پرامن شروع ہو جائے کہ آپ کہیں گے ہونڈا نے گاڑی اچھی نہیں بنائی لیکن ہونڈا یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہے آپ نے کون کون سا کام کب کب کرنا ہے تو یہ خدارہ اپنی گاڑیوں کو پروپر منٹینڈ رکھیں جو جو چیزیں کمپنی کہتی ہے اس پر آپ منٹینڈ رکھیں ایک میری ویکویسٹ اور ہے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور بیل لیکن بھی دبائیں تاکہ نیکس ہمارا اچھے تچھا کونٹنٹ ٹائم سے آپ کے پاس پہنچتا رہے اور کمنٹ سیکشن کے اچھا تک کمنٹ بھی کریں تینکیو اللہ حافظ